بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ بالعالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین علیہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید و اذا قیل لهم آمنون کما آمن الناس آمنت باللہ صدق اللہ قولانا لازیم و صدق رسول النبی الكریم و نحنو علا ذالک من الشاہدین و شاکرین والحب للہ رب العالمین انللہ و ملائکتہ یسدون علا النبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیمہ ایک دفعہ حضورت ذات درود پڑو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علا آلکہ صابقہ یا جدد الحسن والحسین رب شرح لی صدری و یسر لی امری و حلو نقدتم باللسانی یفکہو قولی یا رسول اللہ اعذر حالانا یا رسول اللہ اعذر حالانا یا حبیب اللہ اسمہ کالانا اننی فی بہر حمد بغرکن خوز بیدی سہید لنا اشکالانا اما بعد اوے مندرہ پتر بات نہائی تھی قبل ایسا دہتا رہا ہوں دوستوں بزرگوں رزیز بھائیوں تسیت میں نبی کریم روف الرحیم تاجدار مدینہ سنور کلبوسینہ علیہی صلی اللہ تسلیم دے پاک ذکر دی پاک محفظ اندر شریکہ سب تو پہلے دعا کرنا اللہ میری جتوڑی حاضری قبول فرمائے جس محبت جس پیار جس چاہت جس عقیدت جس علف دینا لے میرے برادر اکبر پیر طریقت رحمت شریعت پربردہ اغوش ولایت میری مراد حضرت علامہ علحاج پیر سید منور حسین شاہ صاحب سجادہ رشین آستان علیہ دلہ ورہ شریف آپ نے اور آپ کے برادران نے یہ خوبصورت معافلے پاک میں سجائے اللہ پاک اس نے عجرِ عظیمت تا فرمائے اللہ تعالی منتِ قوامو اس ذکرِ پاک دیا برکاتل اپنے دامن مالا مال کرن دی توفیق تا فرمائے اور صحبِ عرص پیرِ طریقت رحمتِ شریعت زبدتُ العارفین حضور قبل عالم پیر سید لال حسین شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی اللہ آمدِ فیوز و برکات کو سنم مالا مال ہون تفیق تا فرمائے لے بھئی اے جملے ہو سنت جنہ میں بولنے سنتے بولنے اپنی گفتگو شروع کرنے تو پہلے دو چار منٹ میں بات کرنا چاہنا آتا کہ میرا اگلا سفر آسان ہو جائے سب تو پہلے گلے جنہ جانا ہے انہوں نے میں تیس سیکنڈ دینا فوری کھوٹے جا سکتے لیکن گزارہ شے کہ میرے تو پہلے نوری صاحب نے نات پڑی یہ پھر ماشاءاللہ کچھی صاحب نے مرحا خوبصورت پھر روفی صاحب نے لیکن تُسامی انتہائی مذہبی سقوط دینا سب دی گفتگو سنے میں گزارہ شے کرنا چاہنا کہ میرے باپے نہ ذکرے تو میرے نامے نہ ذکرے پھٹیاں تے بیک مندہ چاہ چاہ کرے تھڑیاں تے بیک مندہ روڑا پائے بیٹھ کر بیکنہ میرے تو پاتے کھائیں کوئی نہیں خدا دی اس سٹی قسم پرنے درجے تک قسمت بدنصیب جنہوں اللہ حضور تے ذکر دی مافل وچھ بولائے نبی دی آل تا ذکر ہوئے تے پھر رب راضی ہو دیتے جنہ یار تا ذکر سوڑ دیتے کچھ سبحان اللہ کہتا نام مراد سبحان پت سبحان سبحان حضور تا کھائے حضور تا کی اتنا گائے دنیا دارہ نعرہ مارے سنگ پار پار کے ایم پی ایم 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 نبی 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 چکنے جنہ کبرو شروع کم بھوڑے مینو پانچ کومنٹ مینو دے جیتے تیری سوستے مدللہ باہر چھوڑ چھوڑ را کے موڑوی پیٹ کے مرنا سو سبحان نے کہنا خدا اپر با تیان کرو پیشلی را رحمت رابدی کرے بلند آوازا بکشش منگر والیا کارن کھلا رحمت دا دروازا خوش نصیب آس دے جیڑ آن باہر موڑوی آل و موڑوی موڑوی دو تیسری بات سردی موسم شرم نکل دی خدا دی زکر نبی دا نبی 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 موڑا موڑا بادی لیا گیا کون جانے آمر چیمہ چیمہ چھوڑ جنو شاہد نبی 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 اسی نبیدہ ہی کھانے آتے نبیدہ کیت کھانے تو بڑی میرے ماننی میں صرف دو حدیثہ سنانیے لیں تری جیتا میں بھی بات کرنے نہیں سنانا تھا دو حدیث بار کا وہ بطلی سنانی ہے سنانی ہے پاہ میں مسرور ہوکے سنانے دے پاہ میں مجبور ہوکے سنانے دے وہ سنییاں پہنی رہتے سنی پیسے حضور دے فرمان مجبور ہوکے نہیں سنانا سنی جدو سن دے حضور دی مسرور ہوکے سنو دار ایک آہ ان پانچ کمیٹ ملو ہو گئے ہیں کئی بند ہیں بیٹ بیٹ ملو نظری لاشتنی ہیں پیڑے ہو کلان دی تقریر میں نہیں کرنی عذاب کبر میں نہیں بیان کرنا یہ تیرے محبوب دیئے گلن کو چیرے سے تھوڑی سمائل آیا پریشان چیرے ملو نو میں کوئی کھوڑی ملوانی تھوڑا جہ چیرے سے سمائل ہونی چاہیے دی شیر میں مطلب سنانا انشاءاللہ دور سنانا تقریر اللہ دا قرآن نے میرے مصطفیٰ دا فرمائے تھوڑا اپنا موٹ بڑھ لئیے توڑا ٹور نہیں پھر انشاءاللہ پشیر بھی پڑھا گئے اگر اجازت توفت نے گھر شروع کرا اچھا ایک اور گزارہ شکریر اے میرے تو علماء نے میرے بائی در کوئی سیبھارو سنانشاہ صاحب کی سیجاو سنانشاہ صاحب کی گزارو سنانشاہ صاحب کی دیگر سادات گرام میں نے تک کوئی حدیث نہیں پڑھی میرے وہ تعلق نہیں آئی کہ فرشتیاں کیا اللہ نے دا سوالی سیر مارے تصلاح دا سلیک کیا رکھی ہیں اے حدیث پاک میں نہیں پڑھی تے ہے بھی کوئی نہیں اس واسطے سیر نہ مارے آجے سبحان اللہ کم ہوگی جنت جو موٹا لکھے گا اے میں حدیث پڑھی گی کہ سبحان اللہ کم ہوگی کہ جنت جو موٹا تمہیں سمجھے کہ موٹا موٹا لکھے میری سرکار نے فرمایا کہ ایٹا بٹا بوٹا ایٹا بٹا بوٹا ایک تیز رستار کھوڑا پانچ سو سال کو سلسل دور دا رہے تے بوٹے دی چھا موکدی بول پوٹے دی چھا موکدی بول پوٹے دی چھا موکدی بول کی کہنے ہیں بول کی کہنے ہیں نالے تے جنتی باگا تے مبالک پڑھو تے نالے پتہ لگے میری گرلو سوڑ دے رہے تے مادہ کیتا ہے عدیسان دو ہی سنا مانگا توجہ خرمانا درہا میں جیڑی آئے مبالک پر موضوع شغل منایا توجہ کرو کہ شیر تو زیادہ سنور آئے گا بڑی تو جو زمانگا تم تو جو برداست نہیں خالقی کائنات میں ایک قرآن مجید برحان رشید فرطان حمید اندر تین نو تین نو کتاب فرمایا بڑا خوبصورت کتاب بڑا جلتن رشید کتاب میرے وحدہ حلہ شرک رب نے فرمایا اے میرے نبی پاک دے غلاموں اچھا میں بہت زیادہ اسی جگل کھڑا جنہیں سبحان اللہ نے کہی میں اشارہ کر رہا ہے اچھ پاہی یہاں سبحان اللہ کا یہاں تہلے کر میرے والا بے بے کرنے دو سبحان اللہ اللہ وحدہ حلہ شرک نے اشارت فرمایا اے میرے مصطفیٰ دے غلاموں اے درے مصطفیٰ دے کمیوں اے میرے نبی پاک دے ڑھر دے نفرو اے میرے محبوب دے غلامی دے پتے گرامیں چٹانوارےیا اے میرے نبی دیر شانہ میرے نبی دیر عزرتان میرے نبی دے کمالات میرے نبی دے موجزاد میرے نبی دے فسائل میرے نبی دے قصائص میرے نبی دے نور میرے نبی دے افتیارات گلل سنان سنان وھالے ہو اگہ چل میرے اللہ وحدہ حلہ شرک نے اشارت فرمایا میرے نبی نے ملاد و مراج دے تذکرہ سنن والے ہو اور سوکہ کر لیے ہیں میرے اللہ نے فرمایا سکھے سنوی یا رسول اللہ کے انوالے میرے نبی نے پاکتے اور لفت رہو میں رب تعلیم حکم پہ دینا رب تا حکم ہے میری بات ہوئے غلط ہو سکتی گئے کوئی اور دنیا در مفتی ملوانا بات کرے غلط ہو سکتی گئے مازاللہ میرے رب تا قرآن غلط ہو سکتا کچھ کے بول خدا دا قرآن غلط ہو سکتا میرے نبی نے فرمایا غلط ہو سکتا اللہ نے فرمایا لوکو تو نہیں گاوانیو میں رب تلو حکم پہ دینا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوْ تماما مندناس لوکو میرے نبی نے انج منو جو میں نبی نے صحابہ منویا جی تجھے تجھے آکھو نا چوپا کارا دے دو ترہ باری کہا کر ٹال جائے گا انجلی جا کب چلالا مطلبہ چھڑے اپنے موضوع دی پہ دیا دی سنا نچانا ایک یاد رکھا جی ہم میری ویڈیو ریکارڈ ہوں دی گلوں پھرنا جو ہمیں پھرنے دیں دی حدیث وخانہ میری جیمہ داری ہے منانا میری کوئی جیمہ داری نہیں ایک مند آگا جی میں نہیں مند آگا میں ہم دنگ مارنے نہیں میں ہم دنگ مارنے نہیں وخاند ہی جیمہ داری ہے حضرات تو جو ہے شیر نہیں شیر نہیں سنو نبی نو تینج بدلو جیوے نبی دے بولو بولو جیوے نبی نے اے لفظ ہوئے جیدے میں بار بار کچھ رہے اس واسطے میں رہا بول دے جائے نبی نو تینج بدلو جیوے نبی نے انہوں نے میرے بلوے ختم پہ کر کے بخانا حدیثی منظر کا اشتہ دا کہ سادہ بندہ ہوتے زین دیکھا کہ بات اتر جائے تیرے تھے میرے مصطفیٰ جیرحمدہ حضوردہ کافران دنال ایک معاہدہ ہو گیا ایک ایگریمنٹ ہو گیا ایک دستہ بیزار سائن ہونے سن توجہ فرمانا ایدر حضور علیہ السلام صحابہ اکران ایک تشریف فرمانے ایدر ابو جار دی ساری پارٹی وہ اپنے ہماری لیکمیٹ ہے ایدر سرکار کے صحابہ ایدر ابو جار دی ساری پارٹی ترمیان میں وہ معاہدہ وہ ایک ایگریمنٹ لگن دی ڈیوٹی لگ گئی سو بھی جا دے پیل دی میرے ایک یاد رکھو میرے باپے کے نات جنے ہو لی سبحان اللہ کہی رہا وہ بلکہ انہوں نے معافی نہیں ملنی علی کیسے مارے بندے دن آئے علی مازاللہ کیسے کلور بندے دن آئے علی کیسے سبح مازاللہ کیسے مہتر بندے دن آئے اور شیرِ خدا ہے کون علی ایک قطع سولا اپنے باپے دیگار سولانا انہوں نے کہا اس دل سے ارے اس دل سے اس بے دل کے دل کی بات ہونا چاہیے نہیں سمجھا تو نہیں سمجھا اس دل سے اس دل سے اس بے دل کے دل کی بات ہونا چاہیے ارے دل تو سارا بندگی میں بند ہونا چاہیے دل تو سارا بندگی میں بند ہونا چاہیے ارے مرتضاء کو ماننا لوگو مرتضاء کو ماننا ارے مرتضاء کو ماننا مشکل نہیں ایک سرطہ ہے بس آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے میرے مرتضی کو ماننا ارے مرتضی کو ماننا مشکل نہیں ایک سرطہ ہے بس ایک سرطہ ہے آدمی اندر سے غیرت مند ہونا چاہیے اندر کا بغیرت رو ہوئے اندر کا بغیرت رو ہوئے کیوں جتے پیغارتی ہے وہ تھے علی نہیں جتے علی ہے وہ تھے پیغارتی نہیں تو سنیو تو انہوں لکھا مبارکہ ہون ساٹھے غیرت مند ہوندہ وڈہ سموت ہے وے اسی مشکل گوشاہ دے لوگ کر رہا بولو اسی مشکل گوشاہ دے بول بولو اسی مشکل گوشاہ دے اس واس تے میرے باپے دے نا دھوڑی سواللہ نا کہیں توجہ ہے اے حضور صحابہ کرم دنال اے ابو جاہل تے ساری پارٹی درمیان میں چکاپے دا گوھر زہرہ دا شوہر حسنین دا بابا لبید عبیر سنیان اپیر مشکل گوشاہ شہرِ خدا حل عطا عشد اللہ مولا مرتضی کون علی المرتضی کون علی المرتضی کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے والیم تھوڑا ہے کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے علی کا نام علی کا نام سن کر اب بھی دیبر کاب جاتا سمجھو حدیث مولا اور معاہدہ علی خرمالے مولا علی کھڑوے کھو میرے بھر میرے حضور فرمالی جی آقا جی سنو کب ہوئے بیان پہ کرنا نبی نو اینج منو جو میں نبی دے بول یار جو میں نبی دے فرمالی جی سنو فرمالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف معاہدہ ہو رہے حدات تجو میرے بھر منظر کشی کرنا چاہنا کارس پینسل پڑیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف مہادہ ہو رہے ہیں ایگریمٹ ہو رہے ہیں حلیہ جو مہادہ ہونا سی وہ اگل کھینہ سے جو ہڑا سی گل بہ لکھی نہیں سی علی پان نے لکھیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف اے مہادہ ہو رہے ہیں اینہ علی نے لکھیا آقا فرسارے اٹھ کے کھلو گئے رسول اللہ ماننے لئے تیرا اڑا کا دا جناب اے رسول اللہ کا تو محمد عبداللہ لہو محمد عسیٰ ماندے محمد عسیٰ ماندے محمد عسیٰ اج Fragen پھر سنو پھر سنو کتนะ اے محمد رسول اللہ sensation کنت صاحب علی یہ Cheese je named محمد عسیٰ م Liberété اے محمد عربيوں رسمان عفیر ہساروں پڑھو چوکے لے یہ نہیں ہوا우ک بھائی بھائی پاکہ ہوتا خلافات سانوہ بھائیو ہردہ نوارد اوہ جنور رہو سانگے کو لارک میں خبتہ کھانگے کھانگے دفاع ہو جاؤ اپنی حضور دھا نال کٹنی دھا لے نہیں ہاں اسی نبیدہ ناقتنی دھا لے نہیں بل بولنہبیدہ ناقتنی دھا لے نہیں ہوا اکھڑ کٹو یہ اکھڑ نہیں توجہو میرے بلک نہیں میں مندل کے شیپیاں کرنا گل نبی ہو گئی تو جو ہے روڑا لما پہلی میرے مصطفیٰ فرمالی جی آکا جی سونا علی کاٹ دے ہو گل مکاو علی روڑا مکاو گل گے ٹور گئے علی کاٹ دے محمد الرسول اللہ سنو سنیوں پیان پہ کرنا نبی روحینج منو جو نبی دے صحابہ منے حضور فرمالی کاٹ دے محمد الرسول اللہ محمد کر عبداللہ لکھ دے میرے تیرے پیرنے کی گیتا حضور نے فرمالی کاٹ دے علی نے کھاگل پرنسل چکے حضور دی گھوڑ میں چلا کچھیک ہے صحابہ من اللہ کھاگل پرنسل چکے حضور دی گھوڑ میں چلا مدینے والیاں تیرا حکم ہوگے میں آگے تے سموندر پار کر جا سونیاں تیرا حکم ہوگے میں پہاڑا میاں چکانا لٹکرا جا سونیاں تیرا حکم ہوگے میں حبامہ کے روڑنا ٹکرا جا اور چانور نے جڑا تیرا ناں تاندے نے جڑا تیرا ناں مٹاندے سونیاں فضیفین تیرے ناند clues تیرے ناند کے کسیدے گھنوالیاں سونیاں اور چانور نے جڑے چونے نیاں بات oben کووچیاں لے کے تیرا نانوügen مٹاندے پھردے سونیاں خوراہ کی تیرا ذکر سبان اللہ مسلمان بھائیو تو جو فرمان علی المرتضہ مشکل گوشا چھیرے خدا کررم اللہ و جہوالکریب ارگیتی ماناغ دے کاجل والے ایوہ دو ہاں دے چھیرے والے ملل دیا زلفاں والے آمیم دیا پڑنا والے یا سیندے سیریاں دیا لڑیاں والے یدلہ دے حتاں والے رجل بھائیو تو جہوالکریب ملہ دے چھیرے والے نام رکھ دی جانوالے یا سیندے سیریاں دیا لڑیاں والے علی المرتضہ کیاں دے پہی اے کمنی والیا وہ مانچہ پھاری مانچہ دے دوبان والے اے مریا سونیا مبو پھار اچھی تیرا نہاں کٹن والے نہیں اچھی تیرے نہاں دیا تسبیحیاں کٹن والے تیرے نہاں دی ما اللہ چپن والے تیرے نہاں دی کسی دے گان والے موسیقی رکھیاں شفاوانے تیرے نام وچی رب رکھیاں شفاوانے ملکے پڑو مسلمان بھائیو تیرے نام وچی رب ایک مڑوے ایک مڑے ایک مڑے کدا 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 میرے نبی دے نامے چلا شفا رکھی میرا تھی ہے بھائی محبت نا مسلمان بھائیو فضا گونجے پتہ لگے حضور دے در دے ناوکر اپنے نبی دھی آدمتا پہ بیان کر دے ناوکر یہ علی المرتضہ دی سنت ادا کر دیو ایک کم نیوانے ساٹھا تی اقیدہ تی مانے ہسی دے گے ہوئی لان کرنوانے تیرے نام وچی رب رکھیاں شفاوانے تیرے نام وچی رب رکھیاں شفاوانے تیرے نام وچی رب سچے کپے ناوکر تیرے نام وچی رب رکھیاں شفاوانے تیرے نام وچی رب رکھیاں جدے بازو وچ کوئی بیماری ہے اپنا بازو تھلے رکھے تے جدے بازو وچ نبی دے عشق دی طاقت ہے پکل چو کٹ کے سینے دا زہور راگے مار بھئی کیمرے والے مار کیمرہ ویک دے بازو وچ بیماری ہے تے کیڑا حضور دا لنگر کھا کے حضور دی نمک حلالی پیا کر دے تیرے نام وچی رب تیرے نام وچی رب رکھیاں شفاوانے تیرے نام وچی تیرے نام وچی رب اور رکھیاں شفاوانے تیرے نام وچی رب رکھیاں شفاوانے اے مالاؤں دے کاجل والیا تیرا نام لیا تیرا نام لیا یا سیدی یا رسول تیرا نام لیا تل جاندیاں پلاوانے اے تیرا نام لیا تل جاندیاں پلاوانے قرآن کی پیدا ہے وَإِلَا تِيلَ لَهُمْ آمِنُوْ تَمَهُمْ آمَنَ اللَّهُمْ اوہ تو نیام آلے ہو میرے نبی نو اجملو جویں نبی دے صحابانے منے ناراً کسید ناراً تقبیر نارا آئی رسال نارا آئے رسال نارای حیدری نبی نوی جمنو جو نبی نے بول جو نبی نے علی پاک نے مانکہ دسیا سونے اور جانور نے جیڑا تیرا نا تاندھے نے سونے اور ٹپا رہے جیڑا تیرا نام عزید ہے تیرے نا دیے تصویحہ کا ڈڑھاڑے پہلی حدیث مبار کا مکمل ہوگی میرے موضوع دید دوسری حدیث مبار کا ایسے بات حل کرنا چاہنا جیڑی میں حدیث سنانا چاہنا لکھئے بخاری شریف اکیم دینے دخاؤ گے شاید بخاری حدیث سناؤ حالانکہ پتہ نہیں ہدا کے جنابے دے چاہتے شروع کی تھوں دید وقت دید بہت نام سنیا ہوں دا بخاری میں تو سنانا بخاری حدیث پر بخاری دی حدیث سنان تو پہلے میرے مامو جان حضور قبلہ خطیق علیہ السلام پیر سکے شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ آپ بخاری دی حدیث سنان تو پہلے ایک شیر پڑھ دے سکے اور میرا شیر نہیں میرا شیر نہیں وہ کسوٹی ہے کسوٹی جو میں سنے آرے کم سونا کھڑی ہے وہ کسوٹی تے لاندھا ہے آبی کھرا جے آبی کھرا جے جڑا سونا کسوٹی تے پورا نہ اترے ہو سونا کھرا ہوں دا سیر مار کے بھی مو بول کے کہے سونا کھرا ہوں دا کہ شیر نہیں ہے کسوٹی ہے یہ سانوں بخاری بھی جو بخاؤ لگا گھلوں تھی آ جاندی ہے بینا عشق نبی بینا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بینا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بینا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار کو آتا ہے بخار آتا ہے بخار کو آتا ہے بخار کو نہیں آتی بخاری میں وہ خون حدیث بخاری دوسری اور آخری حدیث ہمار کا مکمل سنا کے اجازت چاہمہ گا توجہ ہے نبی نوینج منو جو میں نبی دے صحابہ منے ہر سنو میں تھوڑے جانا نقشہ پیش کرنا چاہنا کہ ماحول کیسی حدیث نے راوی حضرت نے سحل رضی اللہ تعالی حدیث بخاری دی راوی حضرت سحل توسری منو جو میں کر کے وغاما حضرت سحل فرمانے سنیو اوے بلادیو حضور دی مسجد سی خجور دے کھا گیا نا چھا تا خجور دے تنیا دے تھا مو تی ویچ میرے مستفادہ ممبر سی توجہ منو جو فرمانا حضرت سحل فرمانے حضور ممبر تبین کی خطاب پہ کر دے سن صحابہ حضور رضی خطاب پہ سن دے سن صحابہ حضور رضی خطاب سن میرے آپ کا خطاب کر رہے سن حضرت سحل فرمانے حضرت سحل فرمانے حضور دی مسجد دا مین گیٹ مین دروانہ مسجد نبی شریف دا تو آڈی میربانی رسم سمجھ کے نبابوں کے جل سے مچ مٹھے ہیں بول بولے یا کم آگیا ادھروں نگاہ کرم اٹھکی بیڑا ہی پار ہو جارے اس واسدے انہوں نے رسم نہ سمجھ انہوں نے رات دا پیار ہوئی تو ایک نا کیڑ ہے اتے جڑے قبولیتی کڑھیاں دے بھی لائے اس واسدے محبت نہ حضرت سحل فرمانے حضور دی صحابہ دمج میں مسجد نبی شریف دا مین گیٹ مین دروانہ میرے آپ دیکھتے لو کر کے وہاں بڑڑی مائی جسم کم دور ہے تو کم دی بھئی حضرت سحل فرمانے مسجد نبی شریف دا مین گیٹ بڑڑی مائی ہے ہاتھ میں چیک چادر پڑی شو تے آنج کار گینا آتھو دے کم دے پھائے آنج کار گی تے آو تھا بولی سوڑا آنج آتھو دے کم دے سوڑا آن میرے ربی جی جی اممہ کی کال لے اور تو تو جو فرماؤ بڑڑی مائی دا جسم کم دا پیاندی کملی واریا بڑے چانل بڑے مانل بڑی اقیدت نل سوڑے ہمیں اس چادر تے اپنے اتھانا لکڑا ہی کر کے ہم دیئے میرا تحفہ قبول ایچہ کی رولا بھائی اچھی کہا سبحان اللہ سوڑا میرا تحفہ قبول فرمالو حضرت ایس سحال فرمان دینا جی امم لاؤ تو سامنو دیو میرے آقا نے حضور نے اس بیبی کو چادر تحفہ قبول کر کے میرے آقا نے کور رکھ لیا حضور پھر صحابہ کرا میں محوے گفتگو ہو گئے حضور صحابہ بھی محوے گفتگو ہوئے نا وہ پھر ریمائی پھر بول لی آقا میرے آقا جی امم کی گلے پھر سونے ہو میرا تحفہ بھی پورا نہیں ہویا سونے میرے تحفہ دل دی تمنا بھی پوری نہیں ہوئی میرا تحفہ فرمالو ممہ توفہ قبول کرنے ہے میں قبول کرنے نہیں آقا انجل نہیں فرمالو کی چاہ دیا ہو یا رسول اللہ چادر مینو اپنے لاقبان کے بخاؤ نبی نوے جی منو جی من نبی دے سونے میں نوے چادر لاقبان مانگے میرا تحفہ فرمالو فرمالو چاہ دیا چیز کرنا حضرت سار فرمالو نظر میرے آقا اندر جا گیا اپنی چادر اتاری اس بڑڑی مائی کی چادر پانگے حضور لاقب بار آگا فرمالو ممہ را دیئے میری سرکار فرمالو ممہ را دیئے ہڑ دیکھ مرور ممہ را دیئے سوناینا پوچھو رہا تو انہوں نے چادر بننے کینے لگ دیئے میرے حضور نے فرما چاہتا اوہ صحابہ دسو بھائی چادر کیسی لگ رہی انداز میرا حدیث مخارجی میں وہ خونہ ذمہ داری نل حضور نے فرما صحابہ دسو بھائی چادر کیسی لگ دیئے حضرت ایسا حل فرما نے سارے صحابہ دیا کملی والی آپ کا مالکے یا رسول اللہ صدقے جائیے حضور کمان ہوگے حضور صدقے کیا پاتے کیا پاتے سرکار very good looking سرکار حضور چادر بڑی پھپی جائے یا رسول اللہ بوش ہونے پر لگ دیئے حضرت ایسا حل فرما نے سارے صحابہ گھوائی دیتی بچھو مجمع میں چک صحابی حضور آقا میرے آقا ہاں جی میرے غلام کی گال لے کی گال لے پس سونے میننوووی تے پوچھونا تو ہنو چادر بنی کینج دی لگتی سونے میننوووی تے پوچھونا تو جو فرما نا فرما تسی داستیو تسی داستیو میں آقا مائی چھکلو کے کونی دسناستی سونے مائی چھکلو فرما تساکی تے جاگے دسناستیو حضور صدقے کوڑا کے نبیر میں جمانو جو نبیرے حضور صدقے فرما کولا جو کولا جو حضور صدقے فرما ہوگی ہے مسلمان بھائیو تو شو فرما صحابی رسول سارا مجمع کراؤز کر کے حضور دے کولا کے تمہارے حسین کا کون ہیل میں جواب نہیں 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 غروب ہو تا کہیں بھی یہ آفتہ بھی نہیں غروب ہو تا کہیں بھی یہ آفتہ بھی نہیں مدینے دے تاجدارہ صحابی رسول حضور دے کولا کے آنکھ دے کمڑی والی سبحان اللہ اللہ کرے جڑا چٹی محبت نے پڑے میری سرکار اوٹی چھتی مدینے بھولانا مدینے دے تاجدارہ صحابی رسول حضور دے کولا کے آنکھ دے مدینے دے تاجدارہ صحابی رسول حضور دے مدینے دے تاجدارہ صحابی رسول حضور دے جنہوں سرکار سب تو سونے لگ دے نے اوپڑے باقی میری دعوت کی شروع نہیں ایک سونہ توں لگنے ایک سونہ پاسو پلند کر کے سینے دا زور لانکھے کہلے ایک سونہ توں لگنے دوچہ فیر بھی تو مہ یا دوچہ فیر شالہ او سبانو کدھی فالج نہ ہوئے جنہوں میرے نبیدہ دکھر کرے محبت نال ایک سونہ اوہ توں لگنے دوچہ فیر بھی تو مہ یا دوچہ فیر اوہ صحابی رسول میرے حضور دے کولا کے اے ماندھاگ دے کاجل والیا اے میرے آسوڑیا مبوبا ندی حب دین سکڑی سوہا اللہ ندی حب دین سکڑی ندی حب دین سکڑی ندی حب دین سکڑی ندی حب دین سکڑی نیئے حشر دین ماہ روح اللہ سکڑی ندی حب دین سکڑی ندی حب دین سکڑی ندی حب دین سکڑی ہزور دے کولا کے اے مازال دے کاجل والیا اے میرے آسکونیا مبوبا اے خدا دی خدای دیا بادشاوا اے مدینے دیا لاریا اسمانی اتارا ہے اسمانی اتارا ہے اسمانی اتارا ہے کملی کملی با لڑیا سانو تیرا سا کملی با لڑیا کملی با لڑیا اسمانی اتارا ہے اللہ اللہ محمد الرسول اللہ کملی با لڑیا سانو تیرا توجہ ہے حدیث مکمل کر کے بعد کو ختم کر لگا نبی نوینج مرنو جو میں نبی دے پبشیر ہے نبی نوینج مرنو جو میں نبی دے صحابی رسول حضور دے کول آگے حضور دے کول آگے کملی با لڑیا سبحان اللہ سونیاں کیا باتیں سونیاں چادر بڑی سونی لگیے میرے نبی پتہ کیا فرمایا اے گال اوٹھے نیشی ہوں دی ملنو ہی پچھو میں اوٹھے نیشی ہوں دی اے گال اوٹھے نیشی ہوں دی حضرت سہل سونیاں میری ارزیہ لے پوری سونیاں چادر سو کملی با لیاں چادر بڑی سونی لگی کملی با لیاں بڑی فبی جے یا رسول اللہ کیا بات ہے سونیاں سبحان اللہ حضور چادر کا بڑی فبی ہے لاجپالوے منو دے چھے ڈو آئے سونے چادر ملو دے چھے ڈو تے قرآن کی اندہ ہے سونے جی تو مکتاب ہوئے تے آ جائے تے توں خالی بڑنا بول توں خالی بڑنا حضور نے فرمایا چل تو ساں ٹھے رو میں پھر چینج کر کے ہوں انداز میرے اپنے حدیث بخاری دی حضور پھر گاشاں نے اس کو چیل آئے گئے میری سرکار نے اس اممہ دی دیتی ہوئی چادر پھر بدلی اپنی چادر بن کے نہ حضور اس بی بی دی چادر لائے کے فرمایا لے بھائی لے بھائی حدیث تا آخری اس سا پیسکر کی زیادہ چلانا پہ لے بھائی وہ صحابی نے حضور کو پھڑی چادر آئے بیان پہ کرنا نبی روئی جی منو جی وہ نبی رے حضور نے فرمایا لے بھائی صحابی حضور کو پھڑی چادر انداز کر کے سینے نہ لائی جس لئے سینے نہ لائی اچھا اس تو پہلے میں تھوڑا جا حضور اندر چلے گئے چادر چین کرنا ستے جن نے منگی سی چادر حضور نے ممبر دے اے مجموع سارا سابا دا حضرت ساحل فرما نے ایک صحابی ادھو بولے اے چادر کیوں منگی آزوڑ کھڑو اے چادر کیوں منگی ہے یارت انہوں اپنے خیال نہیں آیا اوہ بڑی مائی جنہیں توفہ دیتا ہے یار بوہ تکلوتی ہو دا شوق بھی پورا کمال ہے یارت پہلے مانگ لائیے حضرت ساحل فرما نے کوئی تو بولے اے سرکار چادر کیوں منگی جائے تو انہوں اپنے اب خیال نہیں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات ہجرے میں جاتے بہائی بھی نہیں تو کمال کر چلی یارت پہلے مانگ لیں کیوں منگی یا ایک صحابی ادھو بولے وہ سونے ہوئے چادر کیوں منگی نہیں تو انہوں اپنے اب خیال نہیں آیا کہ میرے مستخیٰ دن احمدی پہلی چادر موارد پرانی ہو گئی ہے حضرت ساحل فرما نے کوئی ایتھاؤں کوئی اوٹھاؤں کوئی اوٹھاؤں کیوں منگی یا کیوں منگی یا کیوں منگی یا جس لئے جنہیں چادر مانگی تھی حضرت ساحل فرما نے میرے پیر پائی تا چڑھائی کار کہنے انہوں سرکار اندر رہی تھے انہوں نے کہاو میرے پیر پائی سارے چک کر گئے اوہ میں تو اٹھاؤں کوئی منگی ہے میں تو اٹھاؤں کوئی منگی ہے اوہ یار سرکار جانے انتر نوکر جانے نو وہ دیمہ میں مثال دیں میں کہنے میں چادر دیو ہونا کھلاو جی میں ہونا میں دے چڑی اے تو بندہ کہ بھاگا جی کیوں منگی تینوں کی اے تو بندہ کہ بھاگا جی چادر کیوں نہیں تینوں کی میں سمجھ جائیں میں تاروں کا مانگی ہے حضور کا مانگی ہے نا جپال جانتا نوکر جانتا انہیں چروں میری سرکار آگئے حضور آئے حضور تشریف لائے حضور فرمائے وہ صحابی رسول اللہ ذور پھڑی چاہتا انجسینے نہ لاکنا میرے پیر پائیو کیس سمجھ دیو میں بیدہ پا کیس سمجھ دیو میں گستا ہاں میں نبی دی چادر اپنے لگا اوہ نئی نئی اوہ میں سوڑے مصطفادی زمان جو سنے میرے نبی نے فرمائے میں مسہ جانا دی لندہ مسہ ہننار جس شینل نبی دا چسم چھو جائے تج کر جائے مس کر جائے رب نے چہنم نو حرام کیتا ہے اوہ میرے نبی دے غلاموں نبی کو لو چادر میں مگلے یہ ان ترلاتو حلو کرنا جس لئے مرہ کسے اور کپڑے دا لئی نبی دی چادر تک کفڑ دیا جائے میرے کبردیا منتنا سوکھی ہو جائے رانیٰہ رسول اللہ روری رسول اللہ رسول اللہ روری راری وَاول hazel ا então رام رسول اللہ حسن اہل سنت صحابہ رسول بخارب کی دلیا پایا صحبینا کیة صحبہ ربانترا کیتا یہ نہیں صحابینا کیتا ہے جس کپڑے اور ذورد کی سمration انو آگے سار دی انو آگے سار دی اور صحبینا کیتا ہے وہاپی interns نہیں صحبینا کیتا ہے جس شہن آپ جسمونہ ایک ہ الکے انو آگے نہیں سار دی اور جس شہنوں سونے دا جس میں لگے انہوں تیا کے سارے نا جیڑی زبان نبیدیاں ناتاں پڑے او کی وجہ نم جائے گی جس سینے میں سے نبیدی محبت ہوئے جس جلوید حضور دا پیار ہوئے او کی وجہ نم جا سکتے نا مسلمان بھائیو تک قرآن آگے نبیدی منوجی میں انا منیا اگر تہیچے والوں میں سارے نے سانجے اور تکے رہے سارے نے سانجے نبید پاک نے المحبت سانج پڑھا کرنا نبید المحبت سانج پڑھا سید بنانہ در لانت پڑھا سانج پڑھا ایسی صرف نبید پاک نے بولو ایسی صرف جڑا حضور دا نہیں ساڑے مارے لتر کو ساڑے سردہ تاج ہوئے جنہیں آمینہ دے لاغ دے کسیدے گارے باقی عمل ہر پاس ایک پاس ہے میر زفراللہ جمالی نو سنوٹ پیش کرنا باقی دلہ اکبہ سے نہیں باقی ہر برائی یا چوکن بھی ہوئے بتقادہ بسریت نقضش کتائی ہے لیکن نبیدی نموس تے پیرا دے میں میر زفراللہ جمالی سلوٹ ایک جنہیں سلامی اقیدت پیش کرنا سلوٹ پیش کرنا میں گرہ کسے پارٹی جواسید ہے حضور دی پارٹی ہیں کوئی عملہ تیر شید ساڑھا کوئی تلق نہیں ساڑھا تلق مدینہ والے نہ باقی عملے کے پاسے شیخ رشید تو نموسے رسالت پیرا دیتا اللہ تینوں حصہ دے میں اللہ تینوں حصہ دے باقی عملے کے پاسے سملید اندر جنہا پیدا ہے یہ تھاکہ مارے ہیں سب تو پیدا شیخ رشید جنہیں سملید فلورتے بولے ہیں اور تسیاہ کے ایمان دے ڈاکو لگے جنہ نبی پاگنا داری کرن اللہ وجہ تینوں اداجر دے میں ساڑھا تے وہ ہیروے جنہیں سرکار دی غلامی دا پٹا کھل وچ پاڑا ہے آئے تو قرآن دے نبی روینج منو جو میں نبی دے کہ اس واسطے خدارہ خدارہ سنیوں آسانچ پنے جنہاں نہ بنے کرو صرف نبی پاگ دے ہوکے رویہ کرو صحابی رسول میں نے جو حکم فرمایا بیالکار کہ میں اجازت چاہوا گا صحابی رسول جیلے حضور کو لئے ہوگی نا چادر کہ نبی دی اطاعت خوش ہو گیا ہونے اے میرا مجھدان آنڈا ہے میری محبت آنڈیے حضور دی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت خوش ہو گیا ہونے نے تے پھر میرے نبی دا کسیدہ گایا ہونے شاہ جیو کڑا کسیدہ میں کڑا کول سا لیکن میرا مجھدان آنڈا ہے میری محبت آنڈیے میری عقیدت آنڈیے کہ صحابی رسول حضور دا کلیدہ گایا ہونے تے پھر میرے نور تیرا سب گرانہ خیر ہو بھائی بات ختم شیر ختم اے ہر بندیر کو ہونے نہ پڑھنا ہوتے ہیں اپنی مرضی اے نبی دا نور دا کسیدہ ہونے اے جوانو اللہ تیری جوانی سلامت رکھے اے جوانی گو نواز گو گو عمران گو دینار مار رواستے نہیں دیتی رب جوانی دیتی ہے نبی دا نور دا کسیدے گا یہ سواست کو آپ پہ دا کلے تو ہے اینی نور تیرا سب گرانہ نور کا تو ہے اینی نور تیرا سب گرانہ تیری نسلے پاک میں ہے بچہ 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 نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ سب ہاں تو ہے تو ہے تو ہے سبحان اللہ تو ہے تو ہے این لوری تیرا سب کرالہ نور کا تیری نشل پاک میں ہے بچا بچا نور آگے میرے اللہ حضرت کی پہ فرمان نے صبحوں تیبہ میں ہوئی بچتا ہے بڑا نور صبحوں تیبہ میں ہوئی ہاں صبحوں تیبہ میں ہوئی بچتا ہے بڑا نور نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا تو ہے این لوری تیرا سب ہی کرالہ تو ہے این لوری تیرا سب ہی کرالہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُونَ كَمَا آمَنَ النَّاسِ اوے لوکو میرے نبینوں این جبنوں جوے نبی صحابہ میں لے آئے دعا کرنا اسی جیویتِ تم ہی حضور دے ہوکے جب مرئیتِ تم ہی حضور دے ہوکے اللہ سارے اندھا خاتمہ بالایمان فرمائے یا رضی اللہ صحبت واقیم وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاؤُونَ موسیقا 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 موسیقا